بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بانی پیجن سپورٹ سلالہ عبد الماجد آوان پروگرام شوکریہ گجر خان سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں تو دوستو آپ میری بائی طرف سے شخصیت دیکھتے ہیں سعید محمد عارف آف گجر خان انہوں نے جیٹس دوزار سترہ میں ٹورنامنٹوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بڑی شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا ہے پیارے نبر قرطوں میں انہیں گجر خان کی چمپینشپ پاس کرنے پر جیٹس دوزار سترہ گو گجر خان کے چمپین ہے تو دوستو ایک بات کا تذکرہ کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ پنے کبوتر پروی کا یہ شوق ان تمام بائیوں کو ان کے بڑے پیارے بائی چودی محمد جعوید مرحنوں یہ اس کا شوق تھا جس کو یہ لے کے آگے چل رہے ہیں اور آج تک وہ اس کو سمبھالے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ آئیں گے اور آپ کو بطدریج اندازہ ہوگا کہ شوق کس طرح کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ دوستو آپ تھوڑی در پہلے ان کے بڑے پیار کرنے والے دوست چودی جعوید آپ سپین سے انہوں نے مجھے بڑی ترقیم کی اس بات کی کہ لالا جی آپ نے فخر گجر خان کے حوالے سے بات کرنی ہے تو دوستو میں اس وقت موجود ہوں فخر گجر خان استاد چودی محمد عارف صاحب ان کی ساتھ پر ہم موجود ہیں ان کے ساتھ دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمبائنٹ شوق ہوتا ہے اور استاد چودی محمد عارف صاحب ان خوش نصیب اشکاس میں شامل ہیں ان کو ایک بہت بڑی فیملی سپورٹ اس کے ساتھ ساتھ آس ہے ان کے بھائیں ہیں چودی تارک صاحب پران سے اسی طرح چودی وعید صاحب وہ بھی پران سے چودی جمعار پران سے چودی عمران اور عفمانی وہ بھی پران سے اسی طرح ان کے بھائیں آجی چودی پرویز افتر صاحب اور اسی طرح چودی محمد عارف چودی عمران صاحب وہ بھی ان کے بھائیں ہیں وہ پران سے تشریف رائے ہوئے ہیں تو دوستو میں جتنے نام لیے ہیں ان تمام ناموں کا اس چھوک کے ساتھ ان کی بہت بڑی واقعی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ساتھ چودی محمد عارف نے دوزار سترہ میں پاک یورو آل پنجاب جیٹ کیک کا پنکت گرائے گیا تھا اس ساتھ چودی مہینواز ممن کے شگرد ہیں چودی سجاد اسنم بڑایت منڈی باودین سے ان کی ذریعہ نگانی یہ ٹورنمنٹ پڑایا گیا تھا اس ٹورنمنٹ میں بھی اس چھت نے چیمپئن کا عزاد آسن کیا ہے اس کے بعد پاک جدہ جیٹ دوزار سترہ کا ایک ٹورنمنٹ جو کہ اس ساتھ سردار عمران آف رواد ان کی ذریعہ نگانی منعقد کیا گیا تھا اس ٹورنمنٹ میں بھی اس چھت نے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوزیتھیں آسنگی اسی طرح سردار عمران آف رواد ان کی ذریعہ نگانی ایک پاکستان سپر گلیئر پاران جیٹ چیمپئن شیف دوزار سترہ اس ٹورنمنٹ میں بھی ان کی دوسری پوزیشن تھی اس کے ساتھ ساتھ پوٹوار کی سطح پر آل پوٹوار پیڈنگ فلائنگ ٹورنمنٹ جیٹ دوزار سترہ اس ٹورنمنٹ میں ان کی تیسری پوزیشن تھی اس کے ساتھ ساتھ سب چھوڑی مہین نواز گھومن صاحب آپ سمڑے آل ان کی ذریعہ نگرانی ایک ٹورنمنٹ جو کہ کافی سالوں سے ملکت ہو رہا ہے اس طرح اس کا نام انہوں نے سینڈ کیا ہے سیالکوٹ ابوزیبی پنجاب جیٹ دوزار سترہ اس ٹورنمنٹ میں بھی یہ ٹورنمنٹ جو تھا تقریباً جتنے ٹورنمنٹ کی میں نے نام لیئے ہیں یہ پنجاب کی سطح پر اڑائے گئے ہیں اور سب سے بڑا ٹورنمنٹ جو پنجاب کی سطح پر اڑایا گیا ہے وہ سیالکوٹ ابوزیبی کٹ تھا جس میں ان کی ساتھ میں پوزیشن دی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ استاد چودی محمد عارف نے پنجاب لیبل میں ہونے والے ٹورنمنٹوں میں وہ آپ کو ویکٹری سٹینڈ بر نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے قیاملے سامنے کے مقابلے بھی چل رہے ہیں دو مقابلے تھے ان کے ایک استاد عاشق حسین شاگیر شاہد شبیر ڈیبر والے وہ آخر کبتر کا مقابلہ جیتی ہے اور ایرش کا مقابلہ جو ہے وہ ساتھ چودی محمد عارف صاحب نے جیتا ہے اسی طرح استاد پیر محمد علی شاہ کے ساتھ ان کا مقابلہ جا رہی ہے تو اب ان مقابلوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کس طرح جا رہے ہیں یہ بہت اچھے مقابلے ہو رہے ہیں یہ بہت اچھا شوک ہو رہا ہے مزا شوک کا اندھا نیکس کی شوک ہوتا لالہ جی سے میں نے ایک پہلے بھی بات گئی تھی کہ انشاءاللہ اچھا لوگوں کو شوک دیکھنے کیلئے ملے گا اور اچھا شوک ہو گا میرے ان سے شوک ہوا ہے بہت پیارا اور شوک ہوا ہے دوستانہ مول میں شاہ چبیر سے ہوا ہے جیٹ کی بازی وہ جیت کے ہیں ایوریج کی میں جیت کے ہوں اچھا ہمارے میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہے بہت اچھا شوک ہوا ہے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ہزے سپورٹس منشپ اگر بات کی جائے تو ہار اور جیت جو ہے یہ اس کھیل کوئی بھی کھیل ہے زندگی کے کسی شعبہ میں بھی بھی آپ ہیں کوئی بھی آپ کا کھیل ہے اس کھیل میں ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے تب وہ کھیل مکمل ہیں کہ ہار اور جیت تو دیارت صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارا ان دونوں اشخاص کے ساتھ استاد پیر موظمت کا اور اسی طرح استاد شاہد شبیر لیبل والے ان کے ساتھ بڑا شاندار شوک ہوا ہے اس کے لئے دوستو اس طرح پر بڑی شاندار جو ہیں وہ پروازیں دیکھنے کو ملی ہیں تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو چوڑی عمران صاحب کو اور جتنے بھی ان کے عزیز جن کے نام میں نے لیے ہیں وہ فرانس کے مقیم ہیں ان تمام دوستوں کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور میں ایک دفعہ پھر اپنے اس بائی کی سپین سے بات کو دوراتے ہوئے یہ نو سو میں اس وقت میں ہم امیتا ہوں یہ گجر خان کے نام کو پنے کبوتر پروی کے کھیل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج گجر خان جو ہے اس کھیل کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا پچھنا جا رہا ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ استاد چوردی محمد عارف صاحب ان کو اگر فخرے گجر خان کہا جائے تو یہ بجا ہوگا اگر پہلے ملک سنین صاحب نے رسط میں گجر خان کا ملک سنین صاحب نے اس سے پہلے چار پائندہ چیمپئن ہو چکے اور رسط میں گجر خان کا تو دوستو اس سے پہلے رسط میں گجر خان وہ لفظ میں ذرا تھوڑا سا بائی میں میری رہنمائی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کھیل کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بات خوبصورت لگتی ہے فخرے کا جو لفظ ہے یہ موضوع لفظ ہے کیونکہ اگر اسی کبڑی اگر اسے عبرستن کا لفظ استعمال کریں تو وہ رکھتا ہے فخرے گجر خان استاد چودی محمد عارف انہوں نے گزشتہ کئی سالوں سے وہ گجر خان کے شوق میں بڑی نمائی سطح پر ہیں وہ آپ کو مبارک ہو جی عمران بھائی آپ کو بھی مبارک ہو تارک صاحب کو جمال صاحب کو اور جتنے بھی دوست باہر ہیں چودی وعید صاحب کسی طرح جمال بھائی ہیں تمام دوستوں اس شاندار کمیابی پر مبارک بات دیتے ہیں تو دوستوں گزشتہ روز میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے گجر خان سے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ گجر خان کی اس چمپیشت کا وزٹ کروائیں گے الحمدللہ اسوے وعدہ میں اس چھت پر موجود ہوں اور اپنے کیمران ایرہ بات کہوں گا ان تمام دوستوں اپنے ساتھ پسکار راو تسکر راو تسکر راو تسکر راو تسکر گجران نے تو استاد شاہد بلا ناغم استاد بار صاحب تسکر دوست نے ساڑھے چوتھو یارن صاحب روش حد تسکر راجہ اورنگ زب راجہ اورنگ زب پہنا جی استاد شاہد بلا ناغم کے شکر دیں ممتر پان پائی ہاں تو استاد چودری محمد عارف یہ سکر تک دریت ہوئے ہیں دوسری طرح دوستو ساتھ چودری محمد عارف صاحب ان کے بھائی چودری عمران صاحب اور یہ بھی آرہ چودری یہ یہ آرہ صاحب کی گر میں آرہ 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 یہ استاد چودری محمد عارف صاحب کے پرزند ہیں جی وہ بھی اس محفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سو چودری آرہ آرہ آج سالہ دن اس میں ہماری بڑی خدمت کیا اور ہماری انٹرٹینمنٹ میں رہا ہے تینک یو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تو میں اپنے کیمرو ریرابات کو کہوں گا کہ مکمل اس چھت کا وزرد ہے جو دوست بہر بیٹھے ہیں ان کے خدمت میں پیش کرے تو دوستو یہ آپ میری سکرین پر جس چھت کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ استاد چودری محمد عارف گجر خان ان کی چھت سے میں براہ راست صاحب سے مخاطب ہوں ان کی سیالکوٹ ابو زیبی کپ پاکستان سپر پلئر چمپئن شیپ اسی طرح اور بھی دو کپ تھے ان کپ وں میں بھی یہ آپ کو وکٹری سٹینڈ پر نظر آتی ہے ممران بھئی آپ بھی کچھ کہنا جائیں گے دوستوں کو دوستوں کو سلام دعا بطی جے کو شپیشل سلام ہے چودری جمال جو تھے چودری محمد عرب صاحب اس چھوک کو آگے بڑھا رہے ہیں سلام بہت سرحامل کرنہ موسیقی 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 ہاں گاں ہوئی ڈے تو دوستو یہ آپ دیکھیں کہ ہیرا اوپر جا رہا ہے اوپر سے جا کے یہ آپ کو اس شد کا منظر اور اسی طرح گجر خان کے گردوں کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گا اچھی بیٹھا ہے بیٹھا نا ہیں ہمارا کوئی نابد ہمارا کوئی� جد موسیقی 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 تو نہ رہے ہیں سامنے فاسل محجد اور نقشہ بڑھیں آج محجد بنائی ہے کسے نہیں محجد Cap محجد بنائی محگد من گفت دوستو ایرہ نے آپ کو کوشش کر کے یہ دیکھیں ایرہ اوپر چڑھا ہوا تھا اور اس نے آپ کو تمام جو ہیں وہ بیرونی منظر بھی چھت کے دکھائیں شوی صاحب آپ نے کو پسندیدہ کبوتر پکڑوں کوئی آپ رائیڈا توڑی پسند رائیڈا کبوتر اے ٹھیک لوگو تو دوستو اب موکے کو غنیمت جانتے ہوئے آج ہم نے تقریبا جو ہے وہ سارا دن استاد چوڑی محمد عارف صاحب کے ساتھ گزارا ہے آپ ان کے ہاتھ میں یہ کبوتر دیکھ رہے ہیں دوارا بھائی یہ کونسی نسل میں آئی یہ کبوتر آپ پڑا سکتا ہے اس پوری کبوتروں میں سے آئی اس کا رستم نام ہے اور رستم گجرد یہ جو آپ کبوتر آپ سارا دی محمد عارف کے آٹھ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ پہلوان ہے رستم نام لے گئی اڑا اور جان کا ہر بندہ سے جانتا ہے اگر کبوتر اڑا ہے تو رستم اڑا ہے تو دوستو تو بوتر کا نام ہی رستم اور واقعی اس میں وہ خسلتیں بھی تھیں کہ جو ایک رستم میں پائی جاتی ہیں کہ اس نے گجرد خان میں وہ ترسہ تک جو ہے اپنی پرواز کے ڈنکے بجائے ہیں تو ابھی اس کو آپ کچھ جوڑوں پہ ابھی اڑا ہے مارک بوتر ایک بلنگی مارک بلنگی روڑا ہے جس نے اپنا نام روشن کیا ہو رہا ہے جو ہے گجرد خان میں مشہور ہے تریارت کا مارک بوتر کیا آپ پوچھیں دوستو بساوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ دیئے ہوئے نام جو ہیں خوب مشہور بھی ہو جاتے ہیں ایسی طرح پپلہ سے اگر آپ بات کریں تو وہاں بھی بڑے بڑے اچھے نام کبوتروں کے رکھے گیت ہے یہ میں آپ کو اس کو ادھر بیٹھے بھی دکھاتا ہوں سطیق ملوک سطیق ملوک سطیق دعا ہے سطیق ملوک سطیق ملوک سطیق ملوک سطیق ملوک یہ جو کبوتر آپ ساتھ چھوڑی محمد عارف کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں یہ ملنگی جو کبوتر ہے جو بیوجر خان میں اڑا ہے اور اس نے بڑی شاندار پروازیں دی ہیں یہ اس کا باپ ہے جی یہ اس کا باپ ہے یہ تھوڑا سا شوک بھی کروا رہے ہیں آرف صاحب آپ کو سامنے کرو مل skip مل تو گرست مل بس ہوں تو نہیں ہے جانبا اور خوششی رہا ہے مجھے ہیں مجھے ہیں چاہتے ہیں آپ نے کیا تمام ہے میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں یہ ہمارے گار کی گولڈڈن پوٹ رہے ہیں یہ گولڈن بریڈ جی استاد چور جی محمد عارف صاحب کے آت میں اب یہ کبوتر آپ دیکھیں ہیں یہ گولڈن بریڈ میں یہ کبوتر یہ بہت ہرے دوستباب ہمیں باہر سے دیکھ پی رہے ہیں تو دوستو آپ کے کمیٹس کا جواب جو ہے باکسر میری عادت یہ ہوتی ہے کہ میں کبرش پہ میری زیادہ توجہ ہوتی ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے نام نہیں عادت اگر اس طرف توجہ چلی جائے تو اصلی ایونٹ ہوتا ہے وہ ہم میسے رہے ہیں تو عارف بھائی نے آپ کو اپنے گھر کی یہ ایک اور ایک خاص مادہ جی یہ میاں ماجد صاحب کے گھر کی ہے جی دوست اچھار رالڈ ہے ہمارے پاس استاد میاں ماجد جی دیکھیں جی قصور بھی آج اس حوالے سے بھی باگر کی جائے تو قصور اور سیالکورٹ ان تینوں شہروں کا آپ کے اسپن کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے تو یہ استاد میاں ماجد صاحب کے گھر کی وہ مادہ دکھا رہے ہیں چودی عارف صاحب اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے ریزلٹ جو ہیں بڑے شاندار ریزلٹ ہیں اس کا جسم دکھائیں یہ سو نمبر ان کی بڑیڈ ہے جب انہوں نے اپنے گھروں کو نمبر گفت کیا تو یہ مادہ جو اچھی ہے یہ استاد میاں آپ کا سو ان کی طرف سے چودی آتا کہہ رہے ہیں کہ ان کی گفت ویڈا اور اس پر چار اس کے ریزلٹ آئے ہیں تو میاں ماجد کے ساتھ آپ کیا آپ تعلق دوستے جی بھائی ہیں دوستے میرے بہت اچھے دوستے ہیں انہوں نے مجھے گفت دیا اور بھی پچے گئے تھے یہ شپیشل انہوں نے مجھے گفت کی دوستے جی بھائی ہیں یہ شاید یہ تھوڑا سا اس کی سنب جو ہے وہ علماری والے یا اس طرح کہ کوبوتر اس رنگ میں یہ کمگ رنگ نہیں جاتا ہے یہ بھی اب یہ ماجد صاحبی بناتا ہے انہوں نے یہ کیا چیز بنائی ہوئے بارہ خفز ہمیں مجھے گھرانے ٹوڑا دیعو چول تو دیعو چھوڑی چھوڑے یہ کچھ کچھ اور چھوڑے چھوڑا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو یہ شوک اپنا اپنا انہوں نے ابھی یہ ویڈیو شیئر کیا دو ایک سٹیٹس آیا ہے تو تھنکس فار دیڑ جی بڑی مہربانی آپ کی دوستو مجھے امید ہے کہ آج خصوصاً گجر خان سے چودی تارکس چودی وعید ہیں چودی جمال ہیں چودی امران مانی ہیں اور بھی عارف بھائی کہ جتنے عزیز ہیں وہ آج ہم اپنوں کو اپنوں سے ملانے میں کامیاب رہے ہیں چودی یاسر پرانس تو جی سپین تو دوستو یہ عارف بھائی جو ہیں یاسر بھائی تھوڑی ہم کھانا کھا کرے اتنا کھانے سے پہلے ان کا سپین سپھونا ہے تو میں ایک دفعہ پھر تاکہ یہ بات میں بار بار کہوں کیونکہ انہوں نے بڑی تاکید کی تھی کہ ہمارے اس بھائی کو لانا جی فخر گجر خان کے حوالے سے آپ نے یاد کرنا ہے تو دوستو میں اس وقت فخر گجر خان استاد چودی محمد عارف یہ جو کبوتر آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ان کے گھر کی بریڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے اس کو دکھا دیکھا جویڈی تکید تکید چین سکھا ہوں پہلے سے محبور سکھا من جویڈی تکید آمد من جویڈی تکید تو موسیقی موسیقی دوستو یہ ایک اور کبوت ہے یہ آروای آپ کو نکھا رہے ہیں ہمارے آجی صاحب کے دوست ہیں شیخ ناصر صاحب ان کے گار کی پڑیٹ ہے شیخ آجی ناصر گجر خان سے آجی صاحب کے دوست ہیں یہ آجی پرویز اختر صاحب کے دوست ہیں جی شیخ ناصر صاحب گجر خان سے یہ ان کے گھر سے ان کو یہ گفت ملا ہوا ہے یہ شیخ ناصر صاحب جی گزرخان سی ان کا تعلق جو کہ آجی پر اختر صاحب جو بھائیں ہیں ساتھ چودی محمد آر صاحب کے ان کے بڑے دوست ہیں انہوں نے اپنے یہ لاکھے کبوتوں کی جو بریڈ ہے یہ اتر انہوں نے ان کو گفت کیا تھا اور دکھا رہے ہیں یہ آرہو بھائی آؤ جا آئی رہے آئی رہے ہیں آئی رہے ہیں آئی رہے ہیں تو دوستوں یہ چودی آرس ہے اپنے چاچو چودی عمران صاحب یہ بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے تو آرہ صاحب پڑھتے ہو یار کون سی کلاس میں بیٹے تو بیٹا جی پڑھنا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر زندگی کے مشاگل کو اگر جاری رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس میں آپ نے پڑھنا ہے ضروری ٹھیک ہے اپنے چاچو چودی محمد عرب صاحب کی دائیں بائیں طرف آپ دونوں بائیں ہیں یہ جڑوان بائیں ہیں آپ کا نام جی محمد ارپان محمد ارپان صاحب اور آپ کا نام آپ درہے کٹھے کھڑے ہونا یار یہ تبہی سے شوق دیکھنے کی اس صاحب یہ استاد چودی محمد عرب صاحب ان کی چھت پہ یہ جڑوان بائیں ہیں ارپان بائی اور آپ کا محمد ارپان جی یہ ارپان بائی جو ہیں وہ دبائی سے سپیشل شوق نے آئے ہوئے ہیں کسی طرح عرب بائی کے ساتھ ان کا کیا تارف ہے عرب بائی یہ عدر بائی ہے جی انگیت ہے میرے یہ بھی آج کال چھت پہ ہی ہوتے ہیں پکے تو دوستو میں سمجھتا ہوں یہ واقعی ایک مورک ہوتا ہے کہ ان دنوں میں جتنے بھی دوست عباب ہیں وہ جب تک کٹھے ہوگے اس چھوک کو دوستو بندے آپ پہ محنت کرتے ہیں یہ تینوں عضرات جو ہیں دوست بیٹنے سے شاہد ہیں عمران مانی اور وعید ایک عمران مانی ہوتا ہے چھوٹ پہ جی نیچے ابھی یہ ان کی محنت اور وعید اور عیدر عسان پان اسی طرح جی یہ عیدر بائی عسان بائی اسی طرح یہ برپان بائی وہ سپیشل دبائی سے آئے ہوئے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمنڈر جب تک کہ ایک ایفٹ نہ کی جائے کسی بھی شعبہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو مطلوبہ نتاج ہوتے ہیں وہ نکلنا مشکل ہوتے ہیں ویسے بھی فن کبوتر پروی کے کھیل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دورانے مقابلوں کم از کم جو ہے چار پانچ آدمیوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تب جو ہے وہ آپ اپنے شوق کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں تو بارف بھائی نے اپنے دوستوں کو بڑا یاد رکھا ہے ہاو جی ہی رے ہی رہی ہی رہی خون آیا ہے باندھ نہ کر نہیں نہیں ہو جنی اب میں پھارک ہو کے پر دیکھتا ہے تو دوستوں اس بے وعدہ گزرشتہ روز جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو صبح اتنا وقت نہیں تھا کہ میں چوئی سام سے آپ کی ملاقات کرواتا کیونکہ ہم نے دس بجے اسلام آباد پہنچنا تھا تو جاتے جاتے میں نے آپ کو بیرونی منظر کے ساتھ یہ الفاظ کہے تھے کہ انشاءاللہ کل واپسی پہ ہم آپ کو اوپر جا کے اس شرط کا عوال دیں گے الحمدللہ جلالہ جی نے اپنا وعدہ پورا کیا چوئی صاحب آپ کو بہت 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 ببارک ہو آپ کے دوستوں کو صاحب کو ببارک ہو تو دوستو اب یہاں گجرنوالا کی بھی ایک چھوٹی سی نظری موجود ہے اساد امائیو بارک گجرنوالا ان کے شگرد بھی اس وقت اس میپل میں ان کا تعلق بھی ہے چوڑی عرب صاحب سے ان کے بڑے اچھے دوست ہیں وہ بھی موجود ہیں چوڑی عمران بھائی ہیں چوڑی عارس ہیں ایسی طرح عرفان بھائی ہیں احسان بھائی ایدر اور یہ راجہ رنگلی راجہ رنگلی راجہ وہ جو ہے آپ کا نام استاد شاہد بلا جی یہ ان کے شگرد ہیں تو دوستو میں چوڑی جمال صاحب کو چوڑی وعید صاحب کو چوڑی عمران مانی اسی طرح چوڑی تارک صاحب کو اور خصوصا اپنے اس دوست کو کہ میں آپ سے پرانے الفاظ کے ساتھ بخرے گجر خان استاد چوڑی محمد عارف صاحب کی شد سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دوستو جیو تو اس طرح کے دنیا اعترام کرے دوستو جیو تو اس طرح کے دنیا اعترام کرے اور جب دنیا سے جاؤ تو دنیا آپ کو یاد کرے اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک میرا پرانے ایک میرا پھلگدی فکرہ کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کے کونسی رات آخری رات ہوگی اپنے انیل فاظ کے ساتھ پخرے گجر خان پخرے گجر خان پخرے گجر خان استاد چودی محمد عارف آہ گجر خان چیمپین جیٹس دوزار سترہ گجر خان اور اسی طرح پاک یورو کپ کے بھی وہ چیمپین ہے تو اس طرح آپ کو مبارک ہو ہاں تو دوستو میں ایک نام لینا بھول گیا ہوں کہ استاد چودی واسف صاحب جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے انہی کی سرپرستی ہیں انہی کی رہنمائی میں استاد چودی محمد عارف صاحب جو ہیں وہ یہ شوک کر رہے ہیں اور وہ ڈینیگیٹ کر رہے ہیں اپنا یہ تمام جتنا شوک ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہی کے سارے ہیں جن کی سرپرستی میں ہم نے سب کچھ سیکھا اور آج ہم اس مقام پر ہیں میں استاد چودی واسف صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور ان کی پوری پارٹی کو ان کے جتنے بھی دوست حباب ہیں چودی خیلیل صاحب وہ یہاں موجود نہیں ہیں تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے ان تمام دوستوں کو میں خصوصی مبارک بات دیتے ہوئے استاد چودی محمد عارف صاحب آپ بلکہ فخر گجر خان ان کی ساتھ سے آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ